چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے سلمان فارسی رجلانو اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطب انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال نبیل السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آگیا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے شہر جعل اللہ سیامہ فریضہ ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ حرب العزت نے فرض فرمایا و قیام لیلہ تطوعہ اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا من تقرر و فیہی بخسلت من الخیر کانک من ادہ فریضتن فی ما سوا جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے عجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو ستر فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر عجر عطا کے جاتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے عامال کا ریٹ ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ملٹیپلائی سبحان اللہ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ دسویں حصہ بیسویں حصہ اللہ تعالی ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ستر گناہ ستر سے ضرب دے دی اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے وہ اپنے بندوں کو اتنا عجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عامال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو شہر صبر وصبر وصوابہ الجنہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے وشہر المواسات غمخاری کا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنس انگلات سبحان انگلہ انگلہ سبحان